کہ مزید اچھی طبیعت ہو جائے جیسے پہلے تھی الحمدرد دیکھیں کیا حال ہے ان کا اور اتنا شوق ہے یہ ابو سسٹر یہ سب پریشان اس لئے کیونکہ یہ والی سسٹر ہماری گئی تھی تو اس لئے یہ لانچ ٹائم کے لئے ان کو انڈا بنا گئے دوستیں ہوتا ہے ایسی ہوتا ہے نا لینا لے کے جاری بھائی جان کے ساتھ جا رہے ہیں آج ملتان ہمیں ہمیں دو پائی دوالے رکھ دی ہیں یہ کل تک نا آج جی کھجوروں کی جگہ فائنلی بن چکی ہے کھجوریں بڑھ رہی ہیں اور آج نا دادا جان کہتے ہیں کہ یہ گرم کھجور ہے بچے اٹھا کے کھاتے ہیں ان کیا پھر پیٹ خراب ہو جاتا ہے آج بالکل ادھر تک ہم کپڑے نہیں ڈال سکتے کیونکہ پھر پانی ان کے اوپر جاتا ہے تو یہ خراب ہو جاتی ہیں یہ جگہ بنا رہے ہیں یہ سیمنٹ کی جگہ بنائیں گے وہاں سے ایٹے لے کے اور ادھر جانا یہ لکڑیاں دو رکھ دی ہیں یہ مینہ یہ کیا ہے یہ ایٹے رکھ رہے ہیں تو اس کے بعد یہ پیلر بنا رہے ہیں پیلر کے بعد پھر کیا کریں گے پیلر بنا رہے ہیں اس کے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میری پیاری سی یوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب خرافیت سے ہوں گے الحمدللہ ہم بھی ٹھیک ہیں ہمارے دیکھنے والے جہاں بھی رہیں ہمیشہ خوش رہیں جی تو اس نے ایک دعا کے ساتھ کہتے ہیں آنچ کا ویلوگ شروع جی تو کل جو ہے نا کل کے لیے معذرت کل میں ویلوگ نہیں بنا پائی تھی ایک تو میرا گلہ خراب تھا پھر اس کے وہ گلے کی وجہ سے مجھے بخار بھی تھا اور میری داڑ میں درد تھا تو مجھ سے بولا نہیں جا رہا تھا اس لیے آج بھی دوائی لینی ہے میں نے داڑ کی بھی اور گلے کے لیے بھی تو کل کے ویلوگ کے لیے معذرت کیونکہ کل ویلوگ نہیں بنا پائی تھی آج انشاءاللہ ویلوگ بنا رہی ہوں کچھ طبیعت بہتر ہے اور آپ لوگوں نے دعا کر رہی ہے کہ مزید اچھی طبیعت ہو جائے جیسے پہلے تھی الحمدللہ تو ویسے بھی الحمدللہ کل سے بہتر ہے جیسے کل آواز بھی نہیں نکلتے اور دار میں اتنا درد تھا مجھ سے بولا نہیں جا رہا تھا اس لیے خجوروں کو نا یہ دیکھیں لکڑیاں مار کے اور خجوریں کھا رہی ہے کیونکہ ان کے گاؤں میں خجوریں بہت کم ہوتی ہیں ان کے آنا زیادہ تر کپاس کی فصل ہوتی ہے اور گندم کی یہ خجوریں ادھر نہیں ہوتی ہیں تو اس لیے ان کو بہت شوق ہے ابھی کچھی ہیں تھوڑی بہت پکی ہیں لیکن دادا جان نے بھی اس کو دی ہے یہ کہتی ہے کہ میں نا خود توڑ کے کھاؤں اس کا ابھی دل نہیں بھرا ہے نا علینا دل نہیں بھرا پھر ادھر ہی رہا جو ساری کساری خجوریں کھا کے پھر گھر جانا ٹھیک ہے علینا سے میں نے بھی خجور لے لے لیکن میں نہیں کھا سکتی مجھ سے گر بھی گئی میں نہیں کھا سکتی کیونکہ میری داڑ میں درد ہے یہ ابھی تک کھڑی وے میں بھی اس سے نہ لے لیے لیکن مجھ سے نہیں کھائی جا رہی اس لیے میں نا والیکم اسلام سبسا اور سائم بھی آ گئے ماشاءاللہ چلو 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 گھر چلو چلو شاباش پاڑی بھی تیار ہو گئی یہ دیکھیں ان کے طور طریقے اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ نا کانٹے اس لیے رکھیں کیونکہ بچوں کی وجہ سے بکریاں بھی لیکن میری آیت جو آسی وال کیا تھی سی میری آیت جو آسی وال کیا تھی سی تو کو کانٹا لاکھ بجھتا وال ادھر ادھر دیکھیں ادھر دیکھیں کتنا پسینہ آ رہا ہے اور یہ لکنیوں کو جھاڑ کے رکھنے تاکہ اس کے پتے نہ گر جائیں اچھے سے یہاں پہ یہ دیکھیں کیا حال ہے ان کا اور اتنا شوق ہے یہ کھجوریں یہ گھر والی ہیں اور ادھر ادھر سے ابھی نہیں توڑی ہیں ابھی اتنی کھجوریں کیونکہ سامن کا مہینہ ختم ہونے والا لیکن کھجوریں بلکل اتنی نہیں پکیں جیسے پھول پکتی ہیں یہ کس طرح سے ان کا ذہن ہے یہ دیکھیں چار دیواری بھی دے دیا پلاسٹک بھی دے دیا سارا کا سارا ماما جی سلام کر لے میری یو ٹو فیملی کو یہ ہمارے ماما ہے اکلوتے ماما ہے کیونکہ میرے بھائی بھی اکلوتے ہیں پھر امی کے بھائی بھی اکلوتے ہیں اور یہ ہیں ان کی مامی ملکہ امی کی بھا بھی ہماری مامی علیکم اسلام ٹھیک ہو مامی طبیعہ سیاں ٹھیک ہے بچے ٹھیک تھے چل کے آئیں تھک تو گئے ہوں گے ہاں میں نے مجھے پتہ چلا تھا آپ کی طبیعہ صحیح نہیں تھی پھر میں مصروف تھی میں نے چکر لگانا تھا پھر یہ نا بچی کی یہ والی سسٹر کی بچی کی طبیعہ خراب ہے ارم کی تو اس لیے نا یہ دوائی لے کے ابھی آئیے اس کی طبیعت کو یہ پوچھنے آیا ہے تو یہ اس لیے پریشان ہو کے بیٹھے ہیں جی جی کیونکہ امی ابو سسٹر یہ سب پریشان اس لیے کیونکہ یہ والی سسٹر ہماری بہت دور رہتی ہے ہم سے تقریبا ڈیٹ سو ایک سو بیس کلومیٹر پہ رہتی ہے اس کی بچی کو نا یہ ارکان کی شکایت ہے تو اس لیے یہ ابھی ابھی آئے ہیں تو یہ پریشان ہو کے بیٹھے ہیں اللہ خیر کرے اللہ شفاہ دے مانا اللہ اللہ آمین 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 یہ نا اپنی حفظہ کزن کے لیے انڈا بنا رہی ہے لنچ ٹائم کا کیونکہ وہ صبح کو روٹی نہیں کھا کے گئی تھی تو اس لیے یہ لنچ ٹائم کے لیے ان کو انڈا بنا گئی دوستیں ہوتا ہے ایسی ہوتا ہے نا لینا ابھی خجوریں توڑ کے آپ بھی گئی اور کہہ رہی ہے کینڈا میں بنا دے تو آپ نہیں بنایا حفظہ کے لیے میں بناتی ہوں تو حفظہ بیٹھی انتظار میں اس کے ہم لوگ سب اپنے کمرے میں تھے دادا جان بچے کو لے کے گئے ہیں یہ ساری خجور جو ہے نا یہ لے کے ہیں لیکن ہمارے گھر کی نہیں ہیں یہ کسی اور کے گھر کی ہیں اس کو کیا کریں گے یہ تو ابھی کسی کام کی نہیں ہے یہ میں پوچھتی ہوں دادا جان سے کہ اس کو کیا کریں گے اور یہ والی بھی ہیں یہ تو خیر انہوں نے چونی ہے دادا جان یہ کچھی کیوں لے کے آئے ہیں دھوپتے لے سو پینٹ پانو میں سی دھوپتے اچھا بل پینٹ پانو میں سی دوائی لے سو یا کوئی نا دوائی نہیں لگائیں گے دھوپ میں رکھیں گے اب اس کو توڑیں گے توڑ کے علاگ علاگ کریں گے اس کے بعد جانا پھر ادھر رکھیں گے یہ پلاسٹک اسی لیے بناوا آ رہے ہیں یہ جانا ادھر بچھائیں گے اور رکھیں گے خجوروں یہ تو میں آبی لینے کے لیے جا رہی ہوں دوائی میں نے کل بھی لیتھی ڈاکٹر نے بولے آج دوائی لے لینا تو میں جا رہی ہوں دوائی لینے کے آیت بھی ساتھ جا رہی ہے حفظہ کے بابا جانا وہ کام پہ گئے ہیں میں جا رہی ہوں چچی کے بیٹے کے ساتھ وہ آیت کو لے کے دروازے میں چلا گیا مورسائکل تو میں جانا ان کے ساتھ جا رہی ہوں دوائی لے کے واپس آؤں گی تو پھر جو بھی ہوگا آپ کو ضرور بتاؤں گے انشاءاللہ الحمدللہ دوائی لے لیے اور ابھی آیت کو جا کے لیتی ہوں ہاں پہ گھر جا کے ہیں یہ دوائی انہوں نے دیئے ساری تو گھر چل کے بتائیں گے بس ہم گھر کے لیے روانہ ہوئے ہیں ابھی پندرہ بیس منٹ میں ہم لوگ پہنچ جائیں گے انشاءاللہ چودہ گست کی چیزیں دیکھیں ماشاءاللہ پورا بزار بھار گیا جیسے مہرم ختم ہوا تو چودہ گست ماشاءاللہ شروع ہو گئی تو سارا بزار جائے نا چودہ گست کے کپڑوں کے ساتھ بھرا گا ہے وہ دیکھیں سامنے جگہ جگہ ٹھیلے لگے میں جگہ جگہ باہر سٹال لگے میں ابھی تو شروعات ہے ابھی تو شروعات ہے آج تو دو طریق ہے ابھی سے ماشاءاللہ اتنا رش ہے الحمدللہ گھر پہنچ چکے ہیں لیکن یہ جب بچہ سو جاتا ہے بہت مشکل ہوتی ہے یہ سو گئی ہے تو بہت زیادہ تھنگ بھی کری اس کو پسینہ دیکھیں اتنی شدید گرمی تھی نا بزار میں حفظ بہت ہے کیونکہ چودہ گست کبھی ماشاءاللہ ابھی سے بہت زیادہ رش ہے ابھی بس دوائیاں لیتی ہوں اور اس کو سلاتی ہوں ابھی امی جی ہو گئی ہیں تیار کیونکہ یہ جاری ہے آج ملتان شہر میں یہ میری سسٹر جو نا یہ چھوٹی ناندھ ہے اس کی یہ جنت کی امی تو اس کا جو نا گلے کا آپریشن بتایا ہے ہمارے جو یہاں پہ ڈاکٹر ہیں انہوں نے بتایا ہے ابھی یہ جاری ہیں آج ملتان وہاں پہ جائیں گی تو پتہ چلے گا ڈاکٹر چیک کریں گے جو آپریشن کرتے ہیں پتہ چلے گا کہ اللہ کرے آپریشن نہ ہو کوئی دوائی دے دے کیونکہ ان کو تکلیف جو ہے نا جب شادی نہیں ہوئی تھی اس کو آٹھ سال ہو گئے تب کی اس کو تکلیف ہے گلے کی تو دوائیاں لیتے رہے لیکن اب نا یہ بیچاری کچھ کھا نہیں سکتی نرم چیز ہو تو کھاتی ہے ورنہ نہیں کھا سکتی زیادہ بگڑ گئے ہیں تو اس لیے نا ڈاکٹر نے بولا ہے کہ اس کا اپریشن نہیں ہے اس کا حل یہ ہے اور کوئی حل نہیں لیکن ہمیں ملتان لے کے جاری بھائی جان کے ساتھ جا رہے ہیں آج ملتان ہمیں دے پاہی دوالے ڈاکٹر نے آکے تھا پریشن ہمیں درائی نے چاہ اللہ پا خیر کرے ہمیں دے پاہ ہوں تو چیک کروے سن جاؤنے دوالے ڈاکٹر نے دوالے ڈاکٹر نے دوالے سوئے راستے داران دے گھر ولی نے آبان تنی سے سکتا بلکل دور ہے جی آبان جاؤنے آکے تھا کہ تو سنجھ رہتا پریشن ہمیں دوالے ڈاکٹر رہے سوئے آجریہ ہو سی دیسوں تھیں ولی نے علاج تھیں کرے سو کہ اگر آئیے میرے گھر میں کہ چلو ماہ کریں دے بیا کون کریں جی بلکل گھر لگا دی درائی میں دے اللہ پاک خیر کریں آمین انشاءاللہ اللہ پاک ہر مسلمان کو سکتا دے جی بلکل جی بلکل چلے انشاءاللہ بھی یہ روانہ ہو رہے ہیں یہ کپڑے ہم انہیں لے لیے کیونکہ جب اور ضرورت ہوں گی تو پھر بائی جان آئیں گے تو لے جائیں گے فیلحال یہی لے کے جارے اللہ کرے کہ کچھ ایسی دوائی ہوئی بیچاری ٹھیک ہو جائیں کیونکہ بچی ہے اس کی چھوٹی سی یہ نہ دس منٹ بھی نہیں رکھتی اپنی امی کے بغیر اس لیے تو چلے ٹھیک ہے روانہ ہوئے اللہ حافظ اس لیے اکسر ہمارے گھر میں آپ لوگ بھی دیکھتے ہو گئے کہ اویس لوگ آئے ہوئے ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے بچیں ہی ہمارے گھر میں چھوڑ گئے بس بیٹی کو لے کے گئی ہے لیکن اللہ پاک اس کو شفاہ دے آپ لوگوں نے ضرور دعا کرنی ہے کیونکہ وہ بیچاری بہت زیادہ پریشان ہو گئے گئے خود بھی اور امی بھی کیونکہ بچے ہیں تو بچوں کے لیے ماں ہیں تو پھر اس لیے پریشانی تو انسان کو ہوتی ہے لیکن اللہ پاک اس کو شفاہ دے آپ لوگوں نے ضرور دعا کرنی ہے ورنہ میں چلی جاتی ہمی کو نا جانے دیتی میری خود طبیعت خراب بخار اور دار میں درد ابھی بھی اسے چوب رہا ہے درد جیسے سوی چوبتی ہے تو دوائی تو لے کے آئے ہوں اور ڈاکٹر نے بولے کہ یہ دوائی دو دن کی دی ہے یہ کھو اگر آرام آئے گا تو ٹھیک ہے ورنہ جو نا یہ جو کیڑا ہے نا یہ اس کی دھولے کرنی پڑے گی اس کو کیڑا لگا ہے دھاڑ کو نا تو ابھی میں چلتی ہوں دادا جان بولا رہے ہیں وہ کچھ لے کے آئے ہیں پتہ نہیں کیا کہہ رہے ہیں کہہ رہے ہیں کہ ان کو بھیجیں حفظہ کو بولا تو میں ان کی بات سنتی خجوروں کے سب ہم لوگوں نے توڑ کے جم بیٹھ کے توڑ لی ہیں اور ادھر ساری سکانے کے لئے رکھ دی ہیں یہ کل تک نا یہ اپنا کلار چینج کا لے یہ یلو یلو ہے لیکن کل اس طرح سے ہو جائیں گی وہ سامنے گولڈن والی رکھیں گے اس طرح سے ہو جائیں گے اور جانا سارے یہ جو گچھے تھے یہ دادا جان لے کے گئے ہیں بچوں کو لے کے باہر ڈالنے کے لئے کچھرہ تو یہ جو بچ کہتے ہیں یہ میں نے اٹھا لیا ہے اس کو میں خود توڑ کے اپنے گھر میں رکھوں گی تو اس لئے میں نے دادا جان سے یہ لے لیا ہے تو بس ابھی اس کو توڑتے ہیں اور بیٹھتے ہیں مزے سے یہ کھاتے ہیں خجوریں تو اس ویڈیو کا یہیں پہ کرتے ہیں امید کرتے ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پسندہ ہی ہوگی اگر پسندی ہوتا ہماری ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ پیس